امان الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہر طرح کی ناگہانی آفتوں مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے آمین سم آمین اور یہاں پہ میری ہزبنٹ بنا رہے ہیں ناشتہ آج میں نے نہیں بنایا اسلام علیکم اچھا ہاں دیکھیں واقعی آج ناشتہ میرے سے صبح صبح اٹھ کے بس بہانیں سٹارٹ ہو جاتے ہیں آپ کی اس مینا اس ڈائری نے ناشتہ میرے سے بنوا دی آج تو کیوں بنوا دی ہے کیوں بنوا ہے تو وہ وجہ بھی بتا دے بتایا نا بہانیں سٹارٹ ہو جاتے ہیں بہانیں سٹارٹ ہو جاتے ہیں صبح صبح اٹھتے ساتھ ہی سر میں درد ہے بندہ ساری رات سوئے اور سر میں درد ہوتا ہے اللہ نہیں دیکھیں کتنی گرمی ہے آج کل بہت زیادہ کراچی میں ہم جس گرمی سے گزر رہے ہیں میں کہتے ہوں بڑا کوئی عذاب ہے گرمی کا بہت گرمی ہے ہم ویسے ایکسپیکٹ نہیں کیتے ہیں ہم نے اس طرح نہیں سوچا تھا کہ ہمیں اتنا کراچی میں مطلب اتنی گرمی ویسے سنا تھا لیکن آتے وقت ہمیں یہ بالکل بھول گیا کہ کراچی میں اتنی زیادہ کیونکہ ہم سنتے تھے کتنے لوگ گرمی کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں بیچار اتنے لوگوں کو سن سٹرک ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے بیوش ہو جاتے ہیں چلتے چلتے رستے میں گر جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے نیوز سنتے تھے لیکن جب ہم آنے لگے موسم اچھا تھا جب ہم آئے تھے بہت اچھا موسم تھا لیکن کراچی کے اندر پھر بھی موسم بہت گرم تھا یہاں پہ بہریہ میں بڑی مزے کی ٹھنڈ ہوتی تھی ہم آتے تھے ہم نے کہا یار موج لگ گی گرمی ہوں میں نا ہم رات کو نکلا کریں گے باہر کبھی اس ریسٹرینٹ پہ کبھی اس ریسٹرینٹ پہ کبھی چاہے پییں گے کبھی کیا اور آگیا کرونا آگیا کرونا اس نے سارا مزہ خراب کر دیا اس نے کہا کچھ نہ کرونا بس بیٹھونا گھر کی اندر کیوں باہر جاتے ہوں تو اب ہم بس بیٹھے ہیں سٹاک ہوکے لیکن انشاءاللہ جو ہے وہ حالات بہت اچھے طریقے سے جو انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گے اور ابھی رات کو میں ویڈیو دیکھ رہی تھی کوئی امریکہ کی کوئی ویڈیو تھی لوگ بہت جا رہے ہیں آرام سے نہ کوئی ماسک نہ کچھ ہے مطلب وہاں سیٹ ہو گیا سب کچھ اب کہیں کہیں پہ ہے کافی سٹیٹس میں وہاں پہ ہاں سے کرونا فری ڈیکلئر کر دیا دیکھیں اور ہمارے ابھی پاکستان انڈیا میں ایسے حالات ہیں کہ ابھی بیگ ٹائم ہی نہیں آیا اور بتا نہیں کب جو ہے وہ حالات جا کے صحیح ہوں گے اللہ معاف کرے بس یہ اچھا چھوڑیں ہم میں نے آج آپ کے بالوں کی کٹنگ بھی کرنی ہے آج نا میں نے پھر ان کو بچھ لیتا ظاہر ہے پھر اب ناشتہ میں نے بنایا تھا تو کچھ تو پھر اس نے بھی کرنا تھا نا تو پھر ناشتہ میرا اور اس کے بعد میں پھر ظاہر ہے کٹنگ باہر سے تو وہ بھی نہیں وہ بھی کرونا تو پھر سر جھو کھا کہ میں بیٹھ گیا یہاں پہ بس میں ان کی کٹنگ کر رہی ہوں کیونکہ لازٹ ٹائم آپ لوگ انہیں بہت انجائے کیا تھا وہ ویلوگ اور بڑا ہم ہم لوگ جو ہے وہ ہم نے بھی انجائے کیا تھا اور آپ لوگوں نے بھی کیا تھا تو یہاں پہ بس میں نے ان کی اب پہلے میں نے ویڈیوز دیکھی میں نے کہا اب یہ نہ ہو کیونکہ کچھ کمیٹس کچھ سسٹرز نے لکھا تھا کہ آپ نے بلکل بھائی کو بکرا بنا دی تو میں نے کہا یہ نہ ہو نہیں میں نے کہا یہ نہ ہو کہ اس دب ابھی وہی حال ہو جائے تو بکرا بنانے سے جو ہے وہ میں گریز کروں گی تو اس لیے میں نے پہلے ویڈیوز دیکھی اچھی خاصی میں نے کہا پہلے میں ویڈیوز دیکھیں اور یہ دیکھیں میں نے کتنی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے بعد میں نے کتنی اچھی کٹنگ کیا دیکھیں کتنی زبردست کیسے ہم کی کٹنگ ہوئی ہے واقعی ہے نا اور چھوٹے چھوٹے کر دی ہیں بال میں ان کے نا بس چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ کر دی ہیں چھوٹے چھوٹے گرمیوں میں اسی طرح چلتے ہیں ہم اور میں ہم کوئی وہ پروفیشنل تو ہے نہیں کہ ہمارے پاس وہ کپڑا بھی ہو بلیک کلر کا گلے کیا پر لگانے کے لیے باندھنے کے لیے تو بس ایسے ہی تھا میں نے کر دیا کٹنگ کر دی خیر الحمدللہ کیونکہ میں یہ رسک نہیں لے سکتی میں ان کو جانے نہیں دی یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں باہر سے کروا لیتا ہوں لیکن میں نہیں چاہ رہی تھی کہ باہر سے مطلب کیوں انسان خامقہ ایک رسک لے جب ہے تو ذرا تھوڑا سا بندہ سیف رہ لے اپنے احتیاط کر لے اچھا یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کے لیلن کی جو بیڈ شیٹس ہیں جیے میں نے بہت ساری سسٹرز بار بار پوچھتی تھی کہ کیسا برینڈ ہے کیسا ان کا سٹف ہے اور ان کے جو صوفا کورز ہیں وہ کیسے ہیں آپ نے بیڈ شیٹس لیے ہیں تو وہ کیسے ہیں ہمیں بتائیں ریویو دیں اگین تو میری تھوڑی سی طبیعت خراب تھی تو اس وجہ سے میں نہیں دے پا رہی تھی آپ کو تو آج میں نے کہا میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ مجھے دو بیڈ شیٹس ایک ہی اس ڈیزائن کی انہوں نے بھیج دی تھی تو ایک میں نے ابھی کھول کے رکھی ہے ایک میں نے اسی طرح جو ہے وہ پیک ہی پڑی ہوئی ہے اور یہ دوسری تیسری جو بیڈ شیٹ ہے وہ اس طرح کی کلر کی ہے یہ دیکھیں اس کا کلر بڑا زبردست ہے اور بڑا ہی پیارا ڈیزائن بھی ہے اس کا تو یہ سٹاف اس کا بہت اچھا ہے سوفٹ کپڑا ہے اور کارٹن ہے لیکن سوفٹ والی کارٹن ہے اور بہت اچھی ہے دھلنے کے بعد بھی یہ اس کا کلر وغیرہ خراب نہیں ہوتا میں نے بہت دفعہ دھویا ہے اس بیڈ شیٹ کو جو گرین والی ہے اس کو میں نے بہت دفعہ دھویا ہے لیکن اس کو یہ جو نئی والی ابھی آپ کو براؤن دکھا رہی ہوں تو اس کو میں نے دھویا نہیں ہے لیکن ابھی پڑی ہوئی ہے اس کو انشاءاللہ میں یوز کروں گی تو اس کا بھی اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ کلر نہیں اترے گا اس کا بھی دوسری کا بھی نہیں اترا گرین والی کا اور کپڑا بھی خراب نہیں ہوا بہت سوفٹ سا کپڑا ہے اور بہت اچھا کپڑا ہے اور پرائس بھی ریزنیبل ہے اور یہ جو سوفا کورز آپ میرے دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے میرے سوفے پہ چڑھے ہوئے تو یہ اس کے بارے میں بہت ساری سسٹرز نے مجھے پوچھا کہ آپ نے اس کو آپ کو اگر پتہ آپ نے کیسے چڑھایا آپ کو پتہ ہے تو آپ ہمیں ٹیٹوریل دے دیں اس کا اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ اس کا سٹف کیسے تو جو سٹف تو اس کا بہت اچھا ہے کیونکہ میرے ہزمنٹ کو جھالر والے جو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں سلکی سلکی سے وہ نہیں پساند آتے تو یہ ان کو اچھا لگا تھا جب انہوں نے دیکھا تھا ان کی ویب سائٹ پہ تو ان کو بہت اچھا لگا تھا کہ ڈیسنٹ سا ہے اور ابھی میرے گھر پہ مجھ جائے تھا ابھی جائے گا ابھی میں نے کٹنگ کی ہے ان کے بالوں کی اور سارا گھر جو ہے روم جو ہے وہ میسی ہوا ہوئے تو انشاءاللہ میں بعد میں میں نے سوچا کہ میں پہلے آپ کو اس طرح یہ دکھا دوں پھر ویڈیو جو ہے بہت لیٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ سارا یہ بڑے والا جو سوفا ہوتا ہے جو تھری سیٹر ہوتا ہے اس کا یہ کور ہے اور اس کے یہ چاروں سائٹ سے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسے سلائی ہوئی ہوتی ہے یہ دیکھیں لمبائی کی شیپ میں ہے اور چوڑا بھی بہت زیادہ ہے تو اس کو یہ بہت آرام سے جو ہے وہ چڑ جاتا ہے تو بڑے والا جو ہے وہ تو بہت آرام سے کیونکہ کافی بڑا ہے اور سوفا بھی بڑا ہوتا ہے تھری سیٹر ہوتا ہے تو بہت ایزی لی جو ہے چڑ گیا تھا یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو چڑھایا ہے اور ابھی میں جو چھوٹے والا دکھاؤں گی نا تو اس سے اسی طریقے سے میں نے اس کو بھی چڑھایا اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی بڑے آرام سے جو ہے وہ چڑھ جاتا ہے یہ دیکھیں باقی جو ایکسٹرا تھا نا وہ میں نے اس کے اندر اس طریقے سے اندر اس کے تھوڑا سا پریس کر کے اس کو اندر دبا دیئے اور دوسری بات کہ بہت ساری سسٹرز مجھے ہی کہہ رہی تھی کہ ہم ان کو آرڈر کر رہے ہیں لیکن وہ ہمیں کشن کور نہیں دے رہے تو کشن کور کیوں نہیں دے رہے آپ نے کہاں سے آرڈر کی ہیں جہاں آپ کو کشن کور بھی ملے ہیں تو کشن کور تو بینوں میرے اپنے ہیں وہ تو میں نے جو سوفا دیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے مجھے دیئے تھے کشن کور اس کا آپ کو کوئی بھی کہیں سے بھی آپ آرڈر کریں گے تو کشن کور کے جو ہے وہ آپ کو شاید الگ سے ہی آرڈر کرنے پڑا ہو اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہے ایک کونہ اور یہ ہے دوسرا کونہ یہ دو کونہ یہ اس طرح ٹھیک ہے اس لئے دو کونے آپ کو نظر آنگے ایسے ایسے ٹھیک ہے اس طرح سٹیٹیبل ہے اور اس کو ہم نے کرنا ہے ایسے یہ دیکھیں ایک ہم نے یہاں پہ پونہ پونہ پکڑ کے پونہ یہ بانا پونہ یہاں پہ یہاں پہ ٹھیک ہے اب تک دوسرا سائیڈ سے نہیں کھینچ ہوگی چاہاں ابھی تر لے پیچھے چکلی بھی مری پڑی تا مری پڑی ہے نہیں موتا تو گئی کی بات ٹھیک ہے اچھا یہ ہو گیا اس طرح اس طرح اس طرح ہم نے چاہایا دینا دونوں کونوں کو اس کو باقی کپڑا اندر کر دینا اندر والی سائیڈ اوپر 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 یاری مجھے نہیں سمجھا رہا تھا آپ کیا کرنا ہے آپ پیچھے سے ایسے یہ دیکھیں ادھر سے آپ یہ والی سائیڈ اب اس سائیڈ کو بھی ایسی دوسری سائیڈ کو یہاں سے میرا فیرس تو نہیں آرہا نہیں دوسری سائیڈ سے ایسے کر کے یہ والی کپڑا ادھر کر دینا اور اور ادھر سے بھی اس طرح سے ایسا ادھر سے بھی یہ کپڑا ادھر دکھائیں ادھر دیکھیں دکھا رہے ہیں یہ والی کپڑا ہم در کر دینا تو یہ بڑی اروم سکی چڑھ جئے آپ کیا کرنا ہے ایک میں آپ کیا کرنا ہے یہ جو کپڑا یہ یہ آپ نے کرنا ہے اس طرح درمیان میں اب یہ جو ادھر سے درمیان میں ہم نے لیول کر دی لیچے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے آگے یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے چڑھا ہوئے یہ کپڑا جو درمیان میں بچا تھا یہ ہم نے اوپر یہاں پہ لیول کر گئی اس طرح ٹھیک ہے اب اس کپڑے کو ہم نے کر رہا ہے ایسے ٹھیک ہے دونوں سائیڈوں پہ برابر یہ یہ والا کپڑا دونوں سائیڈوں پہ برابر کر کے ایسے اور یہ جو ادھر بچا ہے اس کو بھی انسائیڈ یہ ایسے ٹھیک ہے اور جو ادھر بچا ہے اس کو بھی اندر ہے ٹھیک ہے آریا آپ کو سمجھ میرا کالا نہیں آریا اچھا ایسے ایسے آریا 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 تو اب کیا کرنا اب یہ دیکھے دونوں سائیڈوں سے ہو گیا اندر اب ادھر سے آپ نے ایسے اس کو بھی اندر کر دے ادھر سے اس کو بھی اندر کر دے جتنا کپڑا باقی ایکسٹر یہاں سے اندر جاتا ہے وہ بھی آپ اندر اس طریقے سے تھوڑا سا ٹھیک ہے لیکن ہو جاتا آرام سے ایتھنی مشکل نہیں ہوتی اور ادھر سے بھی یہ جو کپڑا بچا رہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ سارا آپ نے اندر کھا دے ایسے میرا پیس کا نہیں آرہا نہیں یہ دیکھے ایسے یہ سارا کر دیا اندر ٹھیک ہے میری فنگر میں تین تھی اس واجہ سے میں آپ کو دکھا نہیں ساتھ رہی تھی کیونکہ ایسے ایسے کرتے اندر وہ کرتے تو بہت بہت ہوتی تو ابھی جو ہے ابھی یہ تھوڑا زیادہ ہی ہوگیا اب یہاں پہ اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پہ لے آئیں گے یہ ادھر چڑھا دیں گے ادھر چڑھا دیں گے ادھر چڑھا دیں گے ایسے چڑھا کے اس کو یہ بہنی جو جگہ یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو یہ جو دکھا رہے ہیں یہ جو نیچے کپڑے اس کو یہاں پہ ایسے چڑھا کے اس طریقے سے تو یہ جو پونہ ہوگا یہ اتر جائے گا پھر آپ نے پونے کو اس طریقے سے کر کے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے چڑھا دینا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میں نے پورا جو ہے وہ چھوٹے والا سوفا جو ہے اس کو میں نے اس طریقے سے چڑھا دی اس کا کور اور یہاں سے فول کر کے جو ہے وہ اندر آپ کو ذرا فول کر کے تھوڑا سا کھینچ کے تو اس کے اوپر ایسے فول کرنا پڑے گا سامنے والی سائیڈ پہ آپ کو کھینچ کے جو ہے وہ فول کرنا پڑے گا تو بہت آرام سے جو ہے یہ چڑھ جاتے ہیں اور بالکل جو ہے وہ تنگ نہیں کرتے بہت اچھے سوفا کورز ہیں سٹاف پین کا بہت اچھا ہے وہ جو سلکی سلکی سے ہوتے ہیں وہ مجھے اچھے نہیں لگتے نہیں میرے اسپرن کو اچھے لگتے ہیں بلکل مطلب ہم بہت ایک تو جھالر جھالر سے لٹکے ہوتے ہیں وہ کچھ سٹائل نہیں ہوتا بہت عجیب سا سٹائل لگتا ہے ہمیں نہیں اچھا لگتا لیکن یہ جو سوفا کورز تھے یہ بھی بہت اچھے تھے اور اور بھی بہت اچھے اچھے ڈیزائنز بھی ہوتے ہیں سوفا کورز کے لیکن کے لیے رنوالوں کے بہت اچھے سوفا کورز تھے الحمدللہ میرے لیے بہت اچھے ثابت ہوئے اور بالکل سوفا جو ہے میرا سیف ہے اور اس طریقے سے میں کشن وغیرہ جو ہے وہ رکھ کے اور ان کو سیٹ کر لیتی ہوں اور ان کو جھاڑ بھی لیتی ہوں ایزی لی آپ اتار کے دھو بھی سکتے ہیں پھر دوبارہ سے چڑھا لیں تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بھی اچھے ہی لگیں گے آپ آرڈر کریں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ اچھے لگیں گے اچھا دوسری بات یہ کہ یہ جب تھوڑا سا کبھی کبھی یہ اتر جاتا ہے تھوڑا جیسے آپ صفائی کرنے لگتے ہیں تو صوفہ جو ہے ادھر ادھر گھوماتے ہیں تھوڑا سا پش کرتے ہیں صوفے کو ادھر ادھر ہوتے تو وہ اتر جاتے ہیں تو اس کو آپ کو دوبارہ جو ہے وہ سیٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو زیادہ پرابلم ہو رہی ہو تو اس کے اوپر پن لگا دیں وہ پھر بار بار جو ہے نہیں اتریں گے تو میں نے بڑے صوفے کے اوپر تو میں نے لگائی ہوئی ہے لیکن چھوٹے صوفوں کے اوپر جو ہے وہ میں نے نہیں لگا جو ون سیٹر ہے ان کے اوپر میں نے نہیں لگائی تو یہ دیکھیں ان کی بیٹ شیٹ سوری بیٹ شیٹ نہیں وہ کیا کہتے ہیں میٹرس پروٹیکٹر بھی ہے ان کا انہوں نے مجھے دیا تھا ساتھ میں اور بہت اچھا تھا وہ بھی کافی جو ہے اچھا لگا مجھے کیونکہ اس سے بیٹ شیٹ جو ہے وہ بار بار ادھر در مووو نہیں ہوتی یہ دیکھیں اس کا بھی سٹاف سیم ہے جیسے صوفہ کور کا سٹاف ہے اور بہت اچھا ہے لنک میں آپ کو اس کا ڈسکرپشن میں اگین دے دوں گی انشاءاللہ اور بس یہی تک تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اپنا خیال رکھے گا دعویوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس فیلوک کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ